بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرتارپور راہداری کا کھلنا کیا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ہماری تو کوشش ہوگی اگر تعداد بڑھ جاتی ہے اور وقت کے ساتھ حالات اور بہتر ہوتی ہیں تو ان کے گردنوار بازار بنیں گے خید و فروغ ہوگی ہوتیل بنیں گے کاروبار چلے گا دنیا بھر میں ناٹ آلرجی کے شکار لوگوں کے لیے ایک نیا طریقہ علاج جس چیز سے آلرجی ہے وہی اس سے نجات بھی دلائے گی اور چین کو حملہ آوروں سے بچانے والی دیوارے چین کا اپنا وجود خطرے میں لیکن حملہ آور کوئی اور نہیں وقت ہے کرتارپور میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلی ویزا فری راہداری کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے پاکستان کی وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت سیاسی جماعتیں اور فوج سمیت تمام ادارے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں اس تقریب میں انڈین وزراء نے بھی شرکت کی وزیراعظم کے ہمراہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا بھی موجود تھے انڈین وفت میں انڈیا کی وزیر خوراک ہاؤسنگ کے وزیر اور انڈین پنجاب کی کابینہ کے وزیر نفجوت سنگھ صدھو شامل تھے تفصیل کے ساتھ شمالہ جافری آج کے دن کو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ میں ایک اہم دن قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اس سڑک پر تعمیراتی کام کا استطاہ ہو گیا ہے جو گردوارہ کرتارپور صاحب کو انڈیا کے بورڈر سے کنیکٹ کرے گی کرتارپور صاحب پاکستان میں سکھوں کا ایک اہم ترین گردوارہ ہے جہاں ان سکھ مذہب کے بانی بابا گرنانک دیو جی نے اپنی زندگی کے آخری اٹھارہ سال گزارے آج جو یہ تقریب تھی اس میں پاکستان کے وزیراعظم امران خان چیف آف آرمی سٹاف اور اس کے علاوہ انڈیا سے آئیوے منسٹرز نے اور لوگوں کی خاص طور پر سکھ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی یہ جو کوریڈور ہے اس کے ذریعے انڈیا سے آنے والے جو سکھ یاتری ہیں وہ ویزے کے بغیر کرتارپور صاحب کا درشن کر سکیں گے امران خان جو تھے انہوں نے تقریب سے کتاب کیا انہوں نے وہی بات دھورائی جو انہوں نے اپنی پہلی تقریب میں کہی تھی کہ امن کے لیے اگر انڈیا ایک قدم اٹھائے گا تو پاکستان دو قدم اٹھائے گا انہوں نے بار بار یقین دلایا کہ یہاں یاتریوں کے لیے ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ مہیہ کی جائے گی نفجوت سنگھ سدھو نے بھی تقریب کی بہت جوش دیکھا گیا ان کی تقریب کے دوران لوگوں نے نعرے بھی لگائے اور نفجوت نے پاکستان کی اور انڈیا دونوں کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ پر کام کو شروع کیا ہے لیکن سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کے لوگوں کے تھی اور جتنے بھی لوگ جن سے ہماری بات ہوئی چاہے وہ انڈیا سے تھے یا پاکستان سے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ آج ان کا ایک بہت ہی پرانا اور ایک بہت ہی بڑا خواب جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے کرتار پور سے شمالہ جعفری پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بی بی سی اردو کے ساتھ ایک انٹریو میں کہا ہے کہ یہ رہداری انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوریاں کم کرنے اور فاصلے مٹا آنے کا راستہ ہے ہمارے ساتھی عثمان زاہد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے پوچھا کہ کرتار پور رہداری کھولنے کا فیصلہ کیا کسی دباؤ کا نتیجہ ہے کوئی دباؤ نہیں تھا یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم اس خطے میں امن چاہتی ہیں ہماری پہلے دن سے وزیر اعظم عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ ہاں ہمارے ایشوز ہیں تاریخی ایشوز ہیں ان کا حل کیا ہے جنگ تو حل ہے نہیں دو اٹامک پاز ہیں لڑائی کرنے کی تو یہ تو سوئسائیڈل ہوگا خودکشی ہوگی لڑائی کے تو کنجائش نہیں ہے تو پھر راستہ کیا ہے راستہ ہے مذاکرات راستہ ہے مل بیٹھنا راستہ ہے دوریوں کو کم کرنا فاصلے مٹانا کرتار پور فاصلہ مٹانے کی ایک زبردست کاوش ہے آپ دیکھیں لوگ آیا کرتے تھے واغہ کے ذریعے آیا کرتے تھے جو چار سو کلومیٹر کا سفر تھا اس کو ہم چار کلومیٹر پر لے آئے ہیں تو راستے کم ہوئے نا آپ اس کو ایک بہت بڑے سٹیپ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کافی عرصے کے بعد ایک ایسی پیشرفت ہو رہی ہے جو ایک جمعود جس کو ٹوٹنے کا کہا جا رہا ہے مرحلہ لیکن جب بھی کوئی ایسی پیشرفت ہوتی ہے دیکھا گیا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جس سے یہ دوبارہ جو آمن کا عمل ہے یہ متاثر ہوتا ہے اور وہیں پہ چلا جاتا ہے جہاں کہہ دیتا ہے سمجھنا چاہیے ہندوستان کی قیادت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کا احساس ہے کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہیں گی کہ امن کا راستہ ہم امن کے راستے پر چلیں اور وہ کوئی نہ کوئی رکھنا اندازی کریں گے اب ہمارا ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر ہم الزام تلاشیاں شروع کر دیں نہیں سمجھیں کہ کون ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے مقاصد کو خاک میں ملانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ مزید تعاون کیا جائے اور مل کے دہشتگردی کی بیخکنی کی جائے اور امن کو اور اعتدال کو فروغ دیا جائے تھوڑا سا طریقے کا بتائیں کہ یہ جو ظاہرین ہیں یہ کس طریقے سے بارڈر تک آئیں گے کیا وہاں پہ بارڈ لگائی جائے گی دونوں کو کوریڈور کو فنس کیا جائے گا سیکیورٹی کے لیے بھی اور احتیاط کے لیے بھی ہم چاہیں گے جو آئیں وہ خیر و خیریت سے آئیں اور خیریت سے واپس چاہیں آئیں کوئی ان کو پاسپورٹ کی کوئی ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی وہ آئیں گے آپ نے آپ کو ریجسٹر کر آئیں گے ان کو پامٹ ملے گا جو چھوٹی موٹی فیس ہے وہ ادا کریں گے آئیں گے اپنا درشن کریں گے اپنی زیارت کریں گے اور وہاں کھائیں گے پییں گے رہیں گے ہماری تو کوشش ہوگی اگر تعداد بڑھ جاتی ہے اور وقت کے ساتھ حالات اور بہتر ہوتی ہیں تو ان کی گرد و نواز بازار بنیں گے خید و فروخت ہوگی ہوتیل بنیں گے کاروبار چلے گا پناہ اپچونٹی ہے بے پناہ اپچونٹی ہے جو برے صغیر میں ہے جس کو ہم ٹیپ ہی نہیں کر سکیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سوشمس وراج نے کہا ہے کہ پاکستان انڈیا دو طرفہ مذاکرات اور کرتار پور رہداری دو الگ الگ معاملات ہیں جب تک پاکستان دہشتگردی کی کارروائیاں بند نہیں کرتا دو طرفہ بات چیت کا آغاز ہوگا نہ انڈیا سار کانفرنس میں شرکت کرے گا اور اسی بار میں میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہکار امبر شمسی امبر شمسی سیربین میں خوش آمدید سوشمس وراج نے تو کہہ دیا کہ کرتار پور رہداری اپنی جگہ ہے لیکن دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا آغاز نہیں ہوگا اس سب کا مطلب کیا ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے لئے اس کا مطلب یہی ہے آلیا کہ قاضی تو راضی ہے لیکن دولہ دلہن میں سے ایک راضی نہیں ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ انڈیا کی اس وقت جو بھارت کی جو پالسی ہے پاکستان کی طرف اس میں ابحام بھی ہے دوہری پالسی بھی نظر آ رہی ہے ایک طرف سوشمہ سوارج نے جو پیشکش کی تھی ہمارے وزیر خارجانے کہ وہ بھی آئیں شرکت کریں آج کی تقریب میں انہوں نے معذرت کر لی تھی وہ نہیں آئی تھی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ پنجاب میں بھی چیف منسٹر پنجاب جو بھارتی سائٹ کے پنجاب کے ہیں وہ نہیں آئے نو جوت سنگھ صدو آئے تھے وفاق کے سطح پر بھارت سے دو وزیر بھیجے گئے تھے اور اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے ہم اگر پاک بھارت تعلقات کے زاویے سے ہٹ کر رکھا جائے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈینس کیا ہے بھارت میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ آرڈینس ووٹر ہے آرڈینس پنجاب ہے پنجاب کی وجہ سے نریندر موڈی بھارتی وزیر آزم کو ماننا پڑا کہ یہ رہداری کھولنی چاہیے اس کی سنگے بنیاد رکھنی چاہیے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے پاکستان میں اس کی آرڈینس کیا ہے پیغام کیا ہے علامت کس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی حکومت ہے اس کی گرم جوشی تو واضح ہے پاکستان میں اس کو ظاہر ہے بہت جذبہ ہے بہت دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بہت مصفت قدم ہے وزیر آزم عمران خان کی تقریر کی بات کی جائے انہوں نے وہ باتیں دوہرائی جنہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بیتر ہونے چاہیے امن ہونا چاہیے سرحدوں کو کھولنا چاہیے تجارت ہونی چاہیے کہ پاکستان قدم بڑھائے گا بھارت کو بھی ریسپروکریٹ کرنا چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے بہت سارے ہلکے پاکستان میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی شروعات کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سے پہلے نفجود سنگھ سدھو کوشش کرتے رہتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم ماضی میں جائیں تو اٹل بہاری واجبہ اسام نے بھی اس کی پیشکش کی تھی لیکن نہیں ہوا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں کہ نفجود سنگھ سدھو کی جو جھپی تھی جنرل کمر باجوہ آمی چیف کے ساتھ اس کی وجہ سے معاملات آگے بڑھے ہیں اس طرح سے بھی دیکھا جا رہے ہیں پاکستان میں اچھا امبر سوشمہ سوراج نے تو کہہ دیا کہ حکومتی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ کسی اور سطح پر کوئی روابط اس وقت ہیں دونوں ممالک کے درمیان اچھا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جتنے کشیدہ ہوں ظاہر ہے ملٹپل ٹریکس پہ باتچیت مذاکرات جاری رہتے ہیں میں خود بھی ایک ٹریک ٹو ڈائلوگ جس کو کہتے ہیں اور ٹریکٹو متبادل طریقہ کار ہوتا ہے اس میں شامل ہوئی تھی اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں رکنے پارلیمان شامل ہوتے ہیں دونوں طرف پاکستان اور بھارت کے بھی اس میں سابق جنرل بھی شامل ہوتے ہیں اس میں سابق انٹیلیجنس کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں اس میں صحافی بھی شامل ہوتے ہیں یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں حالی میں ستمبر میں میں نے اٹینڈ کیا تھا اور اس وقت یہی تیہ تھا کرتارپور کا تو اس وقت بلکل ماملہ آیا نہیں تھا یہ تیہ تھا کہ اس وقت جب تک انڈین الیکشنز نہیں ہوتے تعلقات اسی طرح چلتے رہیں گے اسلام آباد سے جی اسلام آباد سے امبر شمسی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اسی موضوع پر سوشل میڈیا پر بھی خاصی بحث چل رہی ہے علی امریکہ سے لکھتے ہیں کرتارپور رہداری کھولنے کے پیچھے جو بھی وجوہات ہیں اس سے ہٹ کر اسے دیکھا جائے تو یہ سکھوں کے حقوق کے لیے ایک بڑا قدم ہے بھرت کمار لکھتے ہیں کانگریس کو صدھو جیسی شخصیت کی ضرورت تھی کرتارپور کی کامیابی کے بعد اگر کانگریس انتخابات میں اچھی کارکرتگی دکھاتی ہے تو موضی اور صدھو مد مقابل ہو سکتے ہیں اور گجیندر شرما نئی دلی سے لکھتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ دیواریں توڑ دیں اور امن کی بات کریں اچھا جی پھر ہمارے سیاستدان الیکشن کیسے لڑیں گے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا برطانوی سائنسدانوں نے نٹ ایلیجی کا کیا نیا علاج تیار کیا ہے اور دیکھئے گا کہ عظیم دیواریں چین پر اب کون حملہ آور ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی دنیا بھر میں لاکھوں افراد مختلف کھانوں سے آلرژی کا شکار ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو خوشک میووں سے حساسیت ہوتی ہے ان کے لئے باہر کھانا مشکل ہو جاتا ہے مگر اب برطانوی شہر کی امرج میں آلرژی کا شکار افراد کے لئے ایک نیا طریقہ علاج تیار کیا گیا ہے ایمیونو سیرپی کے ذریعے مریض کو معمولی مقدار میں خوشک میوے کی پروٹین دی جاتی ہے تاکہ ان کے جسم میں اسے برداشت کرنے کی طاقت بڑھے تفصیل کے ساتھ خالد کرامت سترہ سال کی گیبریالا ہاؤس کو موم پھلی سے شدید الرجی ہے جب بھی ریسٹرون وغیرہ جائیں تو ایک عذاب ہوتا ہے آپ کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی ہوتی ہے ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں کھانے میں کسی ایسی چیز کے ذرات نہ آگئے ہوں مینیو سے انتخاب محدود ہو جاتا ہے میں ہمیشہ ایسی چیز کا انتخاب کرتی ہوں جس سے خطرہ کم ہو گیبریالا ایک نئی طریقہ علاج میں شرکت کر رہی ہیں جو الرجی کے خلاف مدافعت کو بڑھا سکتا ہے ہم ایمیونو تھرپی نامی ایک نیا طریقہ علاج استعمال کر رہے ہیں ہم معمولی مقدار میں مونگ پھلی کی پروٹین بچوں کو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے روزہ نہ کھا سکیں اور زیادہ مقدار میں برداشت کر سکیں گیبریالا جس مقدار میں دوا کھا رہی ہیں وہ مونگ پھلی کے ایک دانے کا آٹھویں حصہ بنتا ہے دو سال پر محیط عرصے میں دوا کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھائی جاتی ہے ہر بار مقدار میں اضافے کے وقت اس عمل کی ہسپتال میں نگرانی کی جاتی ہے باقی وقت گیبریالا اس دوائی کو گھر پر خود ہی کھا لیتی ہیں برطانیہ میں گزشتہ دنوں میں الرجی سے ہلاکتوں کے بعد اس پر توجہ مرکوز ہو گئی ہے حالیہ دنوں میں الرجی سے ہلاکتوں کے بارے میں خبروں کی وجہ سے مالجے کے لیے سفارشات میں اچانک تیزی آئی ہے مریض ایسے کھانوں سے ڈر رہے ہیں جو پوری طرح پیک نہ کیے گئے ہوں فیلحال اس علاج پر بائیس ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں یہ اس الرجی کا مکمل علاج تو نہیں ہے مگر مستقبل میں الرجی کے رد عمل میں کمی آ جاتی ہے اگلے سال اس کے کلینکل تجربوں کا تیسرا مرحلہ ہوگا جس میں کئی سو مریض شامل ہوں گے امید کی جا رہی ہے کہ اس طریقہ علاج کو اگلے تین سے چار سال میں لائسنس مل جائے گا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اودو ڈاٹ کام پر قارین کھن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں کرتار پور رہداری پر وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا انٹرویو آئیڈیاز 2018 پر نامنگار ریاض سحیل کا کولم اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی فتح پر سمی چودری کا کولم اب بھی بہت پڑھا جا رہا ہے ہزارہ کلومیٹر طویل دیوار چین کئی صدیوں میں بننے والا ایسا شاہکار ہے جو انسانی صلاحیت کا اکاز بھی ہے لیکن اب اسے بوسیدگی کے خطرے کا سامنا ہے خاص طور پر دور دراز حصوں کو اب چینی ماہرین کی ایک ٹیم پرانے طریقوں اور جدید ترین ٹکنالوجی کے امتزاد سے اس انسانی ورثے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے نامنگار سٹیون مکڈانل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر دیوار چین انسان کا اپنے ماضی کے ساتھ قیمتی رابطہ ہے فوجی چوکیوں کا ہزاروں کلومیٹر طویل سلسلہ دشوار گزار پہاڑوں سے گزرتا ہے لیکن اس کی وجود کو فطرت کے اناثر سے خطرہ درپیش ہے دیوار چین کے اس حصے تک پہنچنا بہت مشکل ہے جیسا کہ آپ میری پشت پر دیکھ رہے ہیں صدیوں پرانی یہ تعمیر ڈھہ چکی ہے اور یہ حصہ ناقابل عبور ہے لیکن ماہرین نے اب تک دیوار چین کے ایسے ناقابل عبور حصوں تک پہنچنے اور ان کے جائزے کا طریقہ دریافت کیا ہے ہنگامی مرمت ممکن بنانے کے لیے ڈیٹا ڈرون جمع کر رہے ہیں اس عظیم دیوار چین کے کچھ حصے بہت خطرناک ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کی لمبائی اور زیرو بم ناب سکتے ہیں یہ دیکھیں قدیم اور جدید ٹیکنالوجی کا ملاب دیوار چین کا تحافظ کر رہا ہے پہلے استعمال ہونے والی سیٹلائٹ تصویر کشی میں ڈرون جیسی درستی نہیں تھی مرمتی سامان اوپر پہنچانے کا کام ابھی بھی گدہوں سے ہی لیا جاتا ہے جبکہ مزدور روزانہ پیدل اوپر جاتے ہیں لیکن آرکیٹیکٹ زاؤ پینگ کے مطابق بحالی کا بنیاد مہورک سیاہوں کے لیے تفریح نہیں بلکہ تاریخ کا تحافظ ہے یہ ایک بہت پیچیدہ امارت ہے خصوصاً چھوٹے سراخوں جنگی تحافظ کے طریقوں فرش کی ساخت اور چونے کے پتھر کے استعمال کے مطالعے کے لیے دیوار بنانے والے ابا اجداد کی ہی طرح مرمت کے لیے یہ لوگ پتھر بھی دیوار کی قریبی کانوں سے ہی حاصل کر رہے ہیں وہاں اوپر دیوار کا پرانا قلعہ ہے جس کی وسی بنیادوں کے پتھر خاصے برے حال میں ہیں تھوڑی سی بارش میں یہ بنیادیں قلعے سمیت ڈھہ سکتی ہیں اور اسی کے لیے یہ سہارا بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو پوری امید ہے کہ ایسے سہاروں سے دیوار چین کے پورے حصے کو مستحق کم کیا جا سکتا ہے موسم، جنگیں، دیوار سے پتھروں کی چوری اور بوسیدگی بھی یہ سب دیوار چین پر اپنا سر ڈال رہی ہے لیکن ماہرین کی ایسی کوششوں سے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ انسانی تعمیر کا یہ عظیم شاکار آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی دیکھنے کو مل سکے گا نامنگار سٹیون مکڈونل کی رپورٹ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرتارپور کے مقام پر راہداری کا سنگی بنیاد آدھ سیربین کا بڑا موضوع تھا اس موقع پر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی حکومت سیاسی جماعتیں اور فوج سمیت تمام ادارے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو متصر ہمائے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچ رہا کل پھر حاضر ہوں گے آلیا نازکی کو جاست دیجھے